پولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ دہ روم کیا ہو اگر آپ کو سب کچھ ملنا شروع ہو جائے جو آپ اپنی زندگی میں پانا چاہتے تھے کیا آپ کو خوشیاں ملیں گی یہ آپ کا لالچ بڑھتا ہی چلا جائے گا کچھ ایسی کہانی اس فلم کی بھی ہے کہانی کی شروعات میں کپل کو دکھایا جاتا ہے جس میں لڑکی کا نام میٹ اور لڑکی کا نام یہ دونوں نیو یورک اپ سٹیٹ میں شفٹ ہوتے ہیں جہاں پر یہ ایک بہت بڑا گھر لیتے ہیں یہاں چاروں طرف کچھ بھی نہیں ہوتا صرف سن ناٹے کی اب یہ گھر کی صفائی کرنا شروع کرتے ہیں اور جب یہ گھر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر میٹ کو ایک دروازہ دکھتا ہے جس کی چابی ان کے پاس نہیں ہوتی جب یہ گھر کے پرانے سامان میں چابی ڈھونڈتے ہیں تو انہیں چابی بھی مل جاتی ہیں اس کے بعد یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی دروازہ بھی کھول جاتا ہے اور جیسی دروازہ کھولتا ہے ساری لائٹس بلنک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے ان دونوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے یہ کمرے میں یعنی کی بیسمنٹ میں نہیں جا سکتے اسی لئے اگلے دن یہ الیکٹریشن کو بلا کر لاتے ہیں اور جب یہ نیچے بیسمنٹ میں جاتے ہیں تو پوری طرح سے حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر چاروں طرف ہزاروں وائرز ہوتی ہے جن وائرز کا کیا مطلب ہے انہیں کچھ نہیں پتا اور تب ہی یہ سینٹر میں دیکھتے ہیں جہاں پر ایک ویل ہوتا ہے وہاں پر تین چھوٹی چھوٹی لائٹس جل رہی ہوتی ہیں الیکٹریشن یہ سب دیکھ کر پوری طرح سے کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا جانے سے پہلے وہ میٹ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر جو پہلے لوگ رہتے تھے ان کا کسی نے مردر کیا تھا بہت وقت سے ایک گھر کھالی ہے مردر کی بات سن کر میٹ کو بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسے گھر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں پر مردر ہوا ہو اب وہ اس کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کرتا ہے اور انٹرنیٹ کے تھروس سے پتا چلتا ہے کہ سن انیس سو پچھتر میں یہاں پر ایک کپل رہتا تھا جس کا ایک لڑکے نے مردر کر دیا مردر کرنے کی وجہ کیا تھی کبھی کسی کو پتا نہیں چلی اور اس کے بعد اس لڑکے کو مینٹل اسیلم میں بھیج دیا گیا میٹ ان سب باتوں سے تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اگلے دن وہ اکیلہ ہی اس روم میں چلا جاتا ہے اس کے پاس ایک ٹیبل لیمپ بھی ہوتا ہے میٹ کا مائنڈ پریشان ہوتا ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس وائن کی ایک بوٹل ہوتی اور جیسے ہوئی کہتا ہے یہاں پر لائٹ بلنک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگلے پر لائٹ پوری طرح سے آف ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اپنے آپی لائٹ آن بھی ہوتی ہے اور جب لائٹ آن ہوتی ہے تو میٹ کے سامنے ایک وائن کی بوٹل ہوتی ہے میٹ اس بوٹل کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ بوٹل یہاں پر کیسے آئی اگلی صبح کیٹ اس روم میں جاتی ہے جہاں پر میٹ راہ سے ہے اور جب وہ روم میں انٹر کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت سارا قیمتی سامان ہے کیٹ کو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آتا میٹ اسے کہتا ہے کہ یہ ایک اچھا روم ہے یعنی جو بھی تم یہاں پر وش کروگی وہ وش تمہاری پوری ہو جائے گی اور کیٹ یہاں پر اپنی جوب کے لئے وش کرتی ہے میٹ اسے سمجھاتا ہے کہ جوب نہیں کوئی ایسی چیز جو یہاں پر آ سکے کیٹ کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے اور جیسے وہ وش کرتی ہے ایک بار پھر سے لیم بلنک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب لائٹ پوری طرح سے چلتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ روم میں پیسے ہیں یعنی کہ یہ روم جو بھی وش کرو وہ پوری کرتا ہے اب کیونکہ یہ اپنی ساری وشش کو اس روم سے پوری کر سکتے ہیں اسی لئے دونوں اپنی جوب چھوڑ دیتے ہیں وہیں میٹ کو پتا چلتا ہے کہ سن 1975 میں جس لڑکے نے یہاں پر رہنے والے کپل کو مارا تھا آج بھی وہ زندہ ہے وہ جیل میں ہے پر اسے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا یہ دونوں اپنی اکچھائیں پوری کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ ہر چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو انہیں چاہیے ہوتی ہے یہ اتنا پیسہ مانگتے ہیں کہ اس کی دیوار بنا دیتے ہیں ایک دن میٹ کیٹ سے کہتا ہے کہ ہم ایک بار پھر سے بچے کی پلاننگ کریں گے جس پر کیٹ کو گصہ آتا ہے کیونکہ پہلے بھی وہ دو بار پلاننگ کر چکے ہیں لیکن دونوں بار اس کا میس کیریج ہو گیا تھا یعنی کی بچہ اس کے پیٹ میں ہی خراب ہو گیا تھا اسی لئے اب وہ ایسا نہیں چاہتی وہ دوبارہ سے وہ پین وہ درد نہیں سہنا چاہتی اور اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے وہ اس وش کو روم سے مانگتی ہے اور اگلے پل اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آ جاتا ہے میٹ جب گھر پر آتا اور بچے کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ روم سے مانگی ہوئی وش کے قارن اسے بچہ ملا ہے جس پر وہ کیٹ کو ڈانٹا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا وہیں اب میٹ اس آدمی سے ملنے جاتا ہے جو جیل میں ہے جس نے آج سے کئی سال پہلے یہاں پر رہنے والے کپل کو مارا تھا اور جب اس آدمی کو پتا چلتا ہے کہ میٹ اسی گھر میں رہتا ہے تو میٹ سے کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تو وہاں سے نکل جاؤ اس کے بعد میٹ اپنے گھر کے لئے نکل پڑتا ہے راستے میں وہ اپنی گاڑی میں پیٹرول بھرواتا ہے اور جب وہ پیسے نکالنے کے لئے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جیب میں پیسے ہی نہیں ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ گھر واپس آتا اور اس کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ ونڈو سے باہر فیکتا ہے اور جیسے ہی پیسے باہر آتے ہیں تو وہ اپنے آپی ہوا میں گائب ہو جاتے ہیں یہاں پر میٹ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس گھر کی کسی بھی چیز کو اگر بھاہر لے جاؤ تو وہ پوری طرح سے راکھ میں مل جاتی ہے میٹ کو اس کے پیچھے کا کارن سمجھ میں نہیں آتا اسی لئے وہ روم کی دیواریں توڑنا شروع کر دیتا ہے لیکن دیواروں کے پیچھے وائرز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا میٹ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن اسے ایک بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ گلت ہے وہاں کٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کا بچہ رو رہا ہے وہ اپنے بچے کو لے کر بہار جانا چاہتی ہے میٹ اسے بہار جانے سے منع کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتی حالکہ میٹ اسے بتا سکتا تھا لیکن وہ اسے نہیں بتاتا جب کٹ بچے کو لے کر بہار جاتی ہے تو وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے اس کی سکن لال ہونا شروع ہو جاتی ہے میٹ اندر سے سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور اگلے پل بچے کی آواز شانت ہو جاتی ہے اور کیٹ کی رونی کی آواز آتی ہے میٹ بھار جا کر اسے اندر لے آتا ہے جہاں میں دکھایا جاتا ہے کہ میٹ کا انفجاز ششو جو کی بہت چھوٹا تھا اب وہ سات سال کے لڑکے میں پریورتی تھو چکا ہے یعنی کہ اس کی عمر اپنے آپ بھی بڑھ گئی ہے یعنی کہ اگر روم سے مانگی ہوئی کسی بھی مٹیریل سٹک چیز کو اگر باہر لے جائے گیا تو وہ پوری طرح سے نشٹ ہو جائے گی اور اگر کسی زندہ چیز کو مانگ کر باہر لے جائے گیا اور بیٹتے ہوئے پل کے ساتھ اس کی عمر بڑھے گی اور بہت جلدی اس کی موت ہو جائے گی یعنی کہ جو اب ان کا بچہ ہے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جا سکتا کیٹ اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اسی لئے وہ دن بھر اسی کے ساتھ رہتی ہے وہ میٹ کو بلکل بھی ٹائم نہیں دیتی ان دونوں کے بیچ میں دوریا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے میٹ اپنے کمرے میں رہتا ہے جہاں کی دیوارے بلیک ان وائٹ ہے اور کیٹ اپنے بچے کے ساتھ ایک دن ان کا بچہ دروازہ کھولتا اور ہاتھ باہر نکالتا ہے تب ہی کیٹ آتی ہے اور اس کا ہاتھ اندر کھیچ لیتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے اور اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم بھار نہیں جا سکتے کیونکہ بھار بہت سارے جمس ہیں ایک رات کو جب ان کا بیٹا گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ اس روم تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر ساری اکچھائیں پوری ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری وائرز ہیں اور وہ اس ویل تک بھی پہنچ جاتا ہے جہاں پر تین چھوٹی چھوٹی لائٹس چل رہی ہوتی ہیں یہاں پر اس بچے کو سارا سچ سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے یعنی کہ باہر کا جو ماحول ہوتا ہے اب وہ اس روم کے اندر ہے کیٹ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے اسی لئے وہ بھی اس کے ساتھ کھیلتی ہے تب ہی وہاں پر میٹ آتا ہے اور بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھیج کر یہاں سے بھار لے جاتا ہے یعنی کہ اس کے کمرے میں لے جا کر دھکیل دیتا ہے کیٹ اور میٹ کے بیچ میں آرگیومنٹس ہوتے ہیں اور اگلے دن میٹ کو منٹل اسائلم سے اس قیدی کا کال آتا ہے جس نے سن 1975 میں اس گھر میں رہنے والے کپل کو مار دیا تھا اور وہ میٹ کو بتاتا ہے کہ سن 1975 میں یہاں پر جو کپل رہتا تھا اس کپل نے ایک بچے کی وش مانگی تھی اور وہ بچہ میں تھا میں کبھی باہر نہیں جا سکتا تھا اور ایک دن روم نے مجھے بتایا کہ اگر مجھے باہر جانا ہے ہم لوگوں کی طرح جینا ہے ریل ورڈ کا حصہ بننا ہے تو مجھے ان لوگوں کی جان لینے ہوگی جو وش مانگ کر مجھے اس دنیا میں لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد میں نے انہیں مار دیا اور اگر تمہارے بیٹے نے کیٹ کو مار دیا تو وہ بھی عام انسانوں کی طرح جی پائے گا عام دنیا کا حصہ بن پائے گا یہ سب جان کر میٹ پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے وہی دوسرے فون پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کیٹ ہے کیٹ نے ساری باتیں سن لی ہوتی ہے یہ باتیں سننے کے بعد وہ گاڑی لے کر گھر سے نکل جاتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے بہت بڑی گلتی کی ہے وہی گھر میں بچے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی مام کے لیے یعنی کیٹ کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر میٹ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اسے اس کی سچائی بتا دیتا ہے کہ ہم نے تمہیں وش کر کے یہاں پر بلائے تھا اور اگر تم گھر سے باہر نکلے تو تمہاری عمر بڑھ جائے گی جس کے بعد تمہاری مرتی ہو جائے گی میٹ بچے کا ہاتھ پکڑتا اور اسے گھر سے بہار لے جانے لگتا ہے کیونکہ وہ اپنی پتنی کو نہیں کھونا چاہتا لیکن اس سے پہلے کیوں گھر سے اسے بہار لے جاتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے میٹ کو اس پر دیا جاتی ہے اور اسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے بچہ ان سب باتوں سے پوری طرح سے سہم گیا ہوتا ہے میٹ اسے ایک چھوٹا سا ٹائگر دیتا اور ایک کہانی بھی سناتا ہے اور اس کے بعد ہی دونوں ایک باپ اور بیٹی کی طرح ایک ساتھ سو جاتے ہیں کیٹ جب آدی رات کو گھر آتی تو وہ ان دونوں کو ایک ساتھ سوتے ہوئے دیکھتی ہے جس سے کیٹ کو بہت خوشی ہوتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میٹ نے بچے کو اپنا لیا ہے اسی لئے میٹ کے پاس جاتی ہے اور یہ دونوں فیزیکلی ایک دوسرے کے بہت کلوز آ جاتے ہیں اور ٹھیک اسی وقت دروازے کے بھار سے وہ بچہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جس وجہ سے اس کے دل میں کیٹ کیلئے فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہے اگلے دینے بچہ جان بوجھ کر گھر سے بھار جاتا ہے اور جب ایک گھر کے اندر آتا ہے تو یہ ایک جوان لڑکا بن گیا ہوتا ہے کیٹ اور میٹ جب یہ دیکھتے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتے ہیں بچہ جو کی اب جوان ہو چکا وہ میٹ کی طرف گن تان دیتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے اور اسی ہاتھا پائی میں کیٹ بھیوش ہو جاتی ہے جب کیٹ کو ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے اس کا پتی میٹ ہوتا ہے میٹ اسے بتاتا ہے کہ میرے اس بچے کے بیچ میں ہاتھا پائی ہوئی تھی اور اس ہاتھا پائی میں اس کی مردی ہو گئی کیٹ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوتا ہے اب کچھ دن بھی چاہتے اور یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ کیٹ پوری طرح سے ڈپریس ہے وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی اسی لئے میٹ سے کہتی کہ ہمیں اس گھر کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے پر میٹ اب پوری طرح سے بدل گیا ہے وہ کیٹ کو کہتا ہے کہ ہمیں اسی گھر میں رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر سب کچھ ہے کیٹ کو کچھ کچھ شک تو ہوتا ہے لیکن اسے کچھ بھی پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتا اور اس کے بعد میٹ کیٹ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے کیٹ اسے اپنے سے دور کرتی ہے اور یہاں پر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ میٹ نہیں ہے بلکہ وہی بچہ ہے جس نے روم سے وش مانگ کر اپنا روپ میٹ کے روپ میں بدل لیا ہے اب یہاں پر کیٹ بھاگتے بھاگتے بھی ہوش ہو جاتی ہے وہیں اصلی میٹ کو دکھایا جاتا ہے جو ہوش میں آتا ہے وہ پورے گھر میں کیٹ کو اور اس بچے کو ڈھونٹا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا وہ دیکھتا ہے کہ درواز ابھی پوری طرح سے لوگڈ ہے وہ کسی طرح سے دیوار کو توڑ کر وائز کو ہٹا کر گھر سے باہر نکلتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ٹھیک ایک ویسا ہی گھر ہے یعنی کہ اس بچے نے اس گھر کی ایک اور ڈبلیکیٹ کاپی بنا دی ہوتی ہے یعنی ایک جیسے دو گھر اور اس گھر کے اندر کیٹ اور وہ بچہ ہے میٹ کسی طرح سے گھر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کے سامنے اس کا ہم شکل ہوتا ہے یعنی کہ وہ بچہ کیٹ بھی پوری طرح سے کنفیوز ہو جاتی ہے اور تب ہی وہ بچے کو اس کے نام سے بلاتی ہے جس پر نکلی میٹ ریسپونڈ کرتا ہے کیٹ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی بچہ ہے وہ سے سیڑیوں سے دھکا دیتی ہے اور اس کے بعد میٹ اور کیٹ گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں پر وہ بچہ اپنے شکتیوں سے گھر کے ہر راستے کو بدل دیتا ہے جس وجہ سے انہیں باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا لیکن کسی طرح سے یہ دونوں گھر کے باہر آ جاتے ہیں اب وہ بچہ بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے گھر کے باہر آ جاتا ہے لیکن سچائی تو یہ ہوتی ہے کہ یہ گھر کے باہر کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ یہ گھر کے اندر کا حصہ ہے جو پوری طرح سے باہر کی طرح لگتا ہے کیٹ اور میٹ اپنے اصلی گھر کے اندر آ جاتے ہیں بچہ ان کے سامنے ہوتا ہے وہ میٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن میٹ اسے پکڑ کر گھر کے باہر کود جاتا ہے کیٹ اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے یعنی کہ اب وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتا باہر رہنے سے اس کی عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جس وجہ سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اس گھر میں اتنا کچھ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب یہ یہاں پر نہیں رہ سکتے اسی لئے دونوں اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ایک کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے